السلام علیکم ویور ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ نیچے مولڈ پڑھ رہے مارشل مولڈ اس میں دو قسم کے ایک ہوتے ہیں ویرنگ کے لیے جو بڑھ ہوتے ہیں یہ بیس کورس کے لیے ہوتے ہیں یہ اس کا انجیکٹر ہے جب ہم کاسٹ کر دیتے ہیں چوبیس گھنٹے بعد اس کے تروں نکال دیتے ہیں عام سیمپل سی جو گاڈیو کے جے کے وہ لگائے لیکن تھوڑا ڈیزائن چینج ہے اس کو کہتے ہیں مارشل مولڈ انجیکٹر تو ہم نے بتا دیتے ہیں سپیسیف گریوٹی کے بارے میں یہ عام بالٹی ہے پانی سے بڑھ رہا ہوا ہے ٹھیک ہے تو بیلنس کو سیٹ کر کے اپنے یہ دیکھنا ہے ایدھر رشی اس کے ساتھ اٹیج کر کے پھر ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو مولڈ ہے سب سے پہلے وزن یہ کر دے انجیکٹر سے نکالنے کے بعد ہم نے یہ ویٹ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ویٹ ویٹ ان ایئر جس کو کہتے ہیں یہ پھر کلکولیشن میں آپ کے لئے آسانی ہوگا یہ چیکر کے جو سب سے پہلے تھا ویٹ ان ایئر اب بھی ہم رشی کے ساتھ باندھ کے پانی میں وزن لیتے اس کے تو اپنے یہ خیال رکھنا ہے کہ رشی جو ہے ایدھر آسپا سائیڈ پہ ٹچ نہ ہو تو اس کا جو ٹائم ہوتا ہے ایک سے تین منٹ تھا کہ پانی میں رکھ دے پھر اس کے ریڈنگ نے اٹھ کر دے اس میں پھر یہ ہوگا کہ ایک رشی زیادہ ہے اگر جلدی کر کے تو یہ آپ کے ریڈنگ خلط ہوگا تو آپ دیکھ سکتے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا تب تک جب تک یہ ریڈنگ اپنی جگہ پہ نہ جیے دے کبھی بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں تو ایک سے تین منٹ ٹائم دینا چاہیے جب یہ کانسٹینٹ اپنی جگہ پہ آ جائے پھر سائیے اب یہ دیکھ سکتے ہو تو یہ وزن نوٹ کرنا اس کو ویٹ ان وارٹ کہتے ٹھیک ہے اب بھی ہو گیا وزن پانی سے نکال کے اس کو تولیے کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر سرفیس کا جو چمک ہے وہ ختم کرنا ہے جس کو کہتے ایس ایس ڈی ویٹ اچھا جب ایس ایس ڈی ویٹ ہو جائے نا تو یہ وزن اپنے نوٹ کرنا یہ دیکھو بھی آپ دیکھ سکتے ہو اوپر اوپر سے جو پانی ہے چمک ہے یہ ختم کرنا ہے پھر ہم نے آگے ویٹ کرنا ہے دیکھتے کہ اس نے کتنا پانی ابزورب کیا کتنا پانی جذب کر دیا اس نے اب ہم اس کے وزن کر کے پھر پتا چلے گا آپ کو تو یہ آپ دیکھتے رہے آگے میں آپ کو کالکولیشن کر کے بتا دیتا ہوں کہ اس کی بلک ڈینسٹی یا سپیسیف گریویٹی یہ ہوتی کیا ہے یہ دیکھو بھی یہ ہو گیا ایس ایس ڈی ویٹ ٹھیک ہے یہ ریڈنگ اور کالکولیشن میں میں کچھ اور ریڈنگ کے تحرے آپ کے طرح سمجھا دے تھا جے ایم بی ویٹین ایر جو سب سے پہلے ویٹ کیا تھا انجکٹر کے چوبیس گھنٹے بعد تو یہ ویٹین وارٹر جو بالٹی کے اندر کیا تھا یہ بالٹی ہو یا اسے بڑھا ٹپ ہو اور بھی صحیح پھر ایس ایس ڈی ویٹ آپ کو پتا تھا جو تولیے کے ساتھ ہم نے ڈرائی کیا تھا سرفیس تب نے کرنا ہی کیا یہ جو والیوم ہے کس طرح تھے ایس ایس ڈی ویٹ مائنس ویٹین وارٹر تو یہ والیوم ہو گئے یا پانچ سو اکتیس اشار یا پانچ ٹھیک ہے یہ ان کا والیوم ہے پھر ہم نے معلوم کرنے بلک ڈینسٹی یا سپیسیب گریوٹی یا جی ایم بی تو اس کا جو طریقہ ہے تو یہ دیکھ سکتے آپ اس کا جو فارمولہ ہے ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے اپنے ویٹ ان ایئر لینا ہے جو سب سے پہلے مطلب ویٹ تھا ٹھیک ہے پھر والیوم پہ ڈی وائیڈڈ کرنا ہے اب دیکھ سکتے ہو ویٹ ان ایئر کونسا تھا جو سب سے پہلے ہم نے وہ کیا تھا مولڈ نکالا تھا چوبیس گھنٹے بعد پھر یہ والیوم کا فارمولہ ایس ایس ڈی جو ہم نے اس کے سر پہ سپانی خوش کیا تھا ان سے ویٹ ان وارٹر کرنا ہے تو یہ والیوم ہے انشاءال امید آپ دیکھ سکتے ہو ویٹ ان وارٹر یہ والیوم ہو گیا بڑا سیمپل ہے انشاءال امید ہے